ہمارے سب بات کرنے کے لئے موجود ہے جے کے پی سی سی کے پریزیڈنٹ بکارو سلوانی جن سے ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ بی جے پی نے یہاں پہ کینڈیٹ نہیں اٹھایا ہے لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کینگ میکرز ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا خوف ہے اس لئے انہوں نے کینڈیٹ نہیں اٹھایا ہے دیکھو بی جے پی نے جب پانچ اگست دو ہزار انیس کو سٹیٹ کے دو حصے کیے یہاں یوٹی بنائی انہیں بہت بڑے بڑے دعوی کیے تھے کہ یہاں کی رکاوٹ یہاں کا تین سو ستر ہے یہاں کی رکاوٹ یہاں کی سٹیٹ ہے اور امیر چاہ جی نے کہا تھا یہاں انڈرسٹری آئیں گی یہاں روزگار ہوگا یہاں ڈیولپمنٹ ہوگا یہاں دودھ کی ندیاں بہیں گی ہوا کچھ نہیں اور لاسٹ میں یہ ہوا کہ وہ لوگوں کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہے پانچ سال میں وہ لوگوں کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہے اس لئے وہ لڑتے کیسے ان کی زمانت کیا ان کی بیجتی ہو جاتی یہاں اٹھنے سے جس پارٹی کے پاس ایجنٹ نہیں ملتے جس پارٹی کو کمبیننگ کرنے کے لئے لوگ نہیں ملتے جس پارٹی کے ساتھ لوگ نبرت کرتے جمعہ کشمیر کے وہ کیسے کنڈیٹ یہاں اٹھاتے آپ انہوں نے یہاں رکھے ہیں یہ جو علتہ بغھاری صاحب کی اپنی پارٹی ہے وہاں لوٹس کے سائے میں سیب ہے سجاد صاحب کا اور بالٹی ہے آزاد صاحب کی یہ تینوں پارٹیاں رکھی ہیں لیکن جب چور کے ساتھ کوئی ہوتا ہے نا چور اگر باگ گیا تو دوسرے والے کو تو پیٹتے لو تو نیچرلی ان تینوں کی پٹائی ہوگی اور ان کی سیاست ختم ہو جائے یہ میں آج بات سنو یہ میں تجزیہ کرتا ہوں یہ پارٹیاں فینش ہو گئی ہیں ان کو یہی بہانہ ہو گیا آزاد صاحب بھی خراب ہو گئے بغھاری صاحب بھی اور سجاد لون صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو بارٹنے کی کوشش ہو رہی ہے اس پر راج نیتی روٹیاں سیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے ملک میں نیچرلی کیا ہی کچھ نہیں بی جے پی نے موڈی جی نے کچھ نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اڈانی نے جی ٹیمپو بیجا ہمانی اور اڈانی نے ٹیمپو نوٹو کا بیجا جو راول گاندی دوزار چودہ سے اڈانی اور ہمانی کو لے کے پرائیم میسٹر کو پکڑ رہے ہیں انہی دو کے لے کے نہیں باقی بڑے لوگوں کو لے کے کیونکہ پندرہ لاکھ کروڑ کرزہ ماف ہوا اگر وہی پینسہ گریبوں کا ماف ہوتا وہی کرزہ کسانوں کا ماف ہوتا یہاں جمہو کشمیر میں کیسی سی لون ماف ہوتا تو آج لوگ فقر سے کہتے ہیں ہم بی جے پی کو وڈ ڈالیں لیکن کیا ہی کچھ نہیں تب ہی تو کنڈیٹ نہیں اٹھاتے ہیں کبھی آج الٹا پلٹا بول رہے ہیں لوگوں کو کومنل بیسس میں بورڈ مانگ رہے ہیں لیکن لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے آج جو موڈی جیس جس کو کروڑوں میں فالور ہوتے تھے آج ہزاروں میں بھی نہیں رہے ہیں لوگ نفرت کرتے ہیں اس پارٹی کو جو ہے وہ کانگریس میں تھے لیکن اگر کانگریس کی بات کریں تو آپ انسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کس تا کس تا کس ہے ریکھیں ہم اماندار لوگ ہیں ہم جس کو سپورٹ کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کوئی کانگریس ورکر سپورٹ کر رہا ہے پی ڈی پی کو آپ ثبوت دیجئے ہم اس کو ایکسپل کر دیں گے پارٹی سے جس نے تھوڑی سی بھی حیماقت کی اس کے اوپر ایکشن ہوا ایسا انڈسپلن نہیں چلتا ہے پارٹی میں یہاں سارے ورکر سارے لوگ ہمارے نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور نیشنل کانفرنس نے بھی بڑی سینسیرلی سینسیرٹی کے ساتھ ہمیں جمہوں کی دو سیٹوں پر سپورٹ کیا انڈیا ایلیس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو دو فیزز جو جمہوں میں فیزز ہوئے ہیں وہاں پہ اور جو آنے والے فیزز ہیں کہاں پہ آپ انڈیا گھڑ بنے گا جمہوں کشمیر کی ہم سب سیٹیں جیتیں گے اور آل انڈیا میں بھی انڈیا ایلیسی سرکار بنائے گی اور کوئی نہیں بنائے گا تھانکیو